بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالالی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو چھاسٹھ نئے مریض ریکارڈ میں آئے ہیں جن کے ساتھ مجموعی مریضوں کی تعداد بیس ہزار ستتر ہو چکی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک سو باون تک پہنچ چکی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد دو ہزار سات سو چراسی ہو گئی ہے تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ مریض جس شہر میں ریکارڈ میں آئے ہیں اس شہر کا نام مکہ تل مکرمہ ہے مکہ مکرمہ میں تین سو ستائیس مریض ریکارڈ میں آئے ہیں مدینہ منورہ دو سو تہتر جدہ دو سو باسٹھ ریاض ایک سو اکتر الجبیل اٹھاون دمام پینتیس تائف بتیس تبوک انتیس زلفی اٹھارہ خلیس نو بریدہ آٹھ الخبر ساتھ الحفوف پانچ القطیف چار راست نورہ چار عدم تین الجفر دو مجاردہ دو یمبو دو بیشا دو الدریہ دو ابحہ خمیس بقیق ایک ایک زہران ظلم سبیہ ایک ایک حفرباطن حائل سکاکہ ایک ایک وادی دواسر اور ساجر میں بھی ایک ایک مریض ریکارڈ میں آیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ